السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم آج ہی یہ وڈیو ہمارے معمول سے کچھ ہٹ کے ہے یعنی رکیہ کے حوالے سے بات نہیں کریں گے بلکہ ایک چیز آپ سے شیئر کرنا جاتا ہوں یا جیسے مجلے کے آپ سے مشورہ لینے چاہتا ہوں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس چینل کے ساتھ جو منسلک لوگ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ لوگ ہیں پرانے وہ تو یہ جانتے ہیں کہ ہم رکیہ کے حوالے سے بھی وڈیوز شیئر کرتے ہیں پھر اسی طرح ٹپ کے حوالے سے بھی کبھی کبھی بار کچھ وڈیوز ہوتی ہیں اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی کرتے ہیں لیکن خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی بہت کم ہے اور ٹپ کے حوالے سے بھی بہت کم زیادہ تر ہمارا جو روجان تھا وہ یہ تھا کہ ہم جادو کے حوالے سے نظر بد کا جو شخص ہے متاثر اس کے علاج کے حوالے سے اس کی علامات کے حوالے سے یا شہاتین جنات کے حرکتیں کرتے ہیں اس حوالے سے ہم کرتے رہے اب کچھ لوگوں کا مشورہ پہلے بھی آپ بھی مشورہ دیجئے گا کہ ٹپ کے حوالے سے تھوڑا سا ہم زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں یعنی ٹپ میں اب یہ چیز آ جاتی ہے جو روحانی مریض تھے یا رہی ہیں ان کو یہ بات زیادہ پتہ ہوگی ہیں جنہوں نے ویڈیوز پہلے ہماری دیکھی ہیں کہ اکثر وہ لوگ جو جادو زیادہ ہوتے ہیں یا عصیب زدہ ہیں یا نظرِ بد کے شکار ہیں تو ان کو یہ پتہ ہوگا اکثر ایسے لوگوں کے ساتھ جسمانی مسئلے بھی ہوتے ہیں تو جب ہم ان کا علاج کرتے ہیں روحانی طور پہ یعنی کچھ پڑھائی بتا دی جو چیزیں ہم بتاتے ہیں مطبع قرآن و سنت میں سے مسنون اذکار میں سے قرآن کی آیات وہ تو کرتے ہیں اور ان کا صحر ٹوٹ تب یہ الحمدللہ کسی کا بہت جلدی کسی کا دیر سے کسی کا فیفٹی پرسنٹ سیکسٹی سیونٹی پرسنٹ تو وہ معاملہ تو حال ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جسمانی طور پہ انسان متاثر ہوا ہوتا ہے جو نقصانات جو ڈیمیجز ہوئے ہوتے ہیں ان کا علاج تب تک نہیں ہو پاتا جب تک ان کا جسمانی طور پہ ان کو ریکاور نہ کیا جائے یعنی وہ جو اس کا ٹریٹمنٹ بنتا ہے وہ نہ کریں یعنی کئی جادو زدہ مریض ایسے ہم نے دیکھے ہیں جن کا جادو کے مریض ہیں اور دماغ پہ بڑا اثر رہتا ہے یعنی جن زدہ ہیں جن کے مس کیے ہوئے اسیب زدہ جو لوگ ہیں تو جن بعض دفعہ اپنا تسلط اپنے میدے پہ قائم کر لیتا ہے انسان کے کبھی دماغ پہ کبھی جوڑوں میں درد یعنی جسم کے کسی بھی حصے میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں تو جیسے ان کے اثرات کم ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کو طبی طور پر بھی کچھ ایسی چیزیں بتائیں جس کے ساتھ وہ اپنی طبیعت کو بہتر بنا سکیں تو اس سلسلے میں ہم طبی حوالے سے بھی کچھ چیزیں شیئر کریں گے وہ عام انسان بھی ان کو استعمال کر سکتا ہے لیکن کچھ چیزوں کا لحاظ ہم نے رکھنا ہے یعنی خصوصاً اگر میں شیئر کرتا ہوں تو میں نے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ جو چیز طب کی حوالے سے بتائی جائے وہ بالکل ایتھنٹک ہو جو مجھے پتا ہوگی وہ میں بتا دوں گا ٹھیک ہے یا میرے تجربے سے بہت دفعہ گزری ہو کہ اس میں اب اندیشہ نقصان کا نہ ہو تو وہ بتائیں گے یا پھر ایتھنٹک قسم کے جو موالج ہوں گے کچھ ڈاکٹر حضرات یا کچھ حکیم جو بھی طبیب ماہر ہوں گے جن کا علاج جو ہے وہ بالکل ایتھنٹک ہوگا ان کی تجربات اور ان کی بتائی ہوئی چیزیں شیئر کی جائیں گی کیونکہ طب کے بارے میں کچھ بول دینا یا کسی کو کوئی ٹوٹ کا نسخہ بتا دینا یہ بڑا آسان کام ہے لیکن اس کی ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے بے شریع طور پر اگر ہم بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت بھی جو مفہوم ہے کہ وہ یہ کہ اگر کوئی طبیب کسی کا کوئی نقصان کر دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس پر بھی آتی ہے یعنی اس نے زبان سے کہا دیا یہ کھالو یہ پیلو اب وہ ماہر نہیں ہے یا اس نے کسی ایتھینٹک بندے سے نہیں پوچھا ہوا تو بتانے والے پر بھی اس کا گناہ آئے گا اس لیے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ بلکل جو ماہر موالی جہاں ان سے مشورہ کر کے پھر وہ چیز بتائی جائے یا بہت زیادہ جو تجربے سے گزری اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہو نقصان نہ ہو تو اس کو شیئر کیا جائے یا کم از کم اتنا ہوگا کہ جس چیز کے فائدے بتائے جا رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہم اس کے نقصان بھی بتائیں کہ اس کا نقصان کیا ہے تاکہ جو انسان اس کا فائدہ لے رہا ہے اس کے نقصان کو بھی مدد ندر رکھ کے اپنا علاج کرے تو یہ چیزیں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حمیوں ناصروں اور اس معاملے میں جو ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح معنویوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں تو یہ چیز ہے اس میں آپ اپنا مشورہ اور اپنی رائے بھی دیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے ہم یوناصر ہوں وما علیہ اللہ براہ